موسیقی 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 درنہ لازم ہوتا ہے اور اس کے والے سے چند باتیں میں نے بھائیوں کے سامنے پیشتے درس میں رکھی تھی اور جتنی بھی قرآن میں آیت سجدات ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ ان آیات کے اندر ہمیں سجدہ کا حکم کیوں دیا ہے سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے اس آیت کو کس طریقے سے بیان کیا میں پہلے اللہ رب العزت میں ذکر کیا بے شک جو ایمان والے ہیں وہ اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرستے اور جو نصارہ ہیں اور جو مجوسی ہیں آگ کے پرستے شکر والذینہ شکر اور جو ان کے علاوہ مشرقی اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْخِيَامَةِ قیامتاً اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اب پہلا گروہ تو وہ ہے جو ایمان لانے والا اور نیک عمال کرنے والا ہے جو اللہ رب العزت کے اوپر اس طریقے سے ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے اور وہ عمل کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اب اللہ رب العزت نے فرمایا اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ تُو نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے میں نے پچھلے درس میں ایک توجہ دلائی تھی کہ اصل میں سجدہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا اس کو سجدہ کہا جاتا ہے لیکن اس کو سجدہ کہا کیوں جاتا ہے وہ بنیادی بات ہے جس میں کہ جو بندہ ہے اللہ کا جو بندہ ہے یہ وہ نعوذ باللہ سمہ استغفراللہ وہ کسی کی بھی بندگی کرتا ہو وہ مخلوقات کی بندگی ہو جانوروں کے آگے گھوڑے گھدوں کے آگے جھوکتا ہو پتروں کے آگے جھوکتا ہو بوتوں کے آگے جھوکتا ہو وہ کسی کے آگے بھی جھوکتا ہو یعنی ان کی فرمہ برداری کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو یعنی کہ سجدہ کہا گیا ہے اور دیکھیں اَلَمْ تَرَنَ اللَّهَ يَسْجِدُ لَهُ مَنْ فِي سَمَوَاتِ مَمَنْ فِي الْأَرْضِ میں نے توجہ دلائی تھی شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اللہ نے اس کو اس تخلیق پر پیدا کیا وہ وہی کام کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتی ہے دیمت لکڑی کھاتی ہے وہ وہی کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتی ہے جانداروں کے اندر جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات ہیں پودے ہیں پپیتے کا پودا پپیتا اگاتا ہے ناریل نہیں اگاتا یا ایسا نہیں ہوتا تھ اپنا اندر اگانے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ناریل اگا کے نہ دیتا ہو ناریل گدھ رکت اپنا اندر اگانے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ناریل اگا کے نہ دیتا ہو انقار کر دیتا ہو نہیں اب اس حال میں کچھ نہیں کرو اللہ نے جس کو جس تخلیق کے اوپر پیدا کیا اور جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا اس نے وہ مقصد پورا کیا اور آج تک وہ کر رہا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا تو اللہ نے توجہ دلائے کیا تُو نے نہیں دیکھا زمین اور آسمان میں ہر چیز اللہ کو سلدہ کرتی ہے والشمسہ والکمر والنجوم والجبال والشجر والدباب سورج چاند ستارے پہاڑ تمام درخت اور تمام چوپائے دباب ان چوپائےوں کہا جاتا ہے اس خصوصیت کے ساتھ کے جن پر سواری ہو سکتی ہے جو سوماین کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اب زمین اور آسمان کی یعنی اگر ہم اس کا لبے لو باب دیکھیں تو جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں اس سجدے کا بھی ہمیں شعور نہیں اس تسبیح کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے اس سجدے کا بھی ہمیں شعور نہیں کیونکہ ہم اپنی تسبیح اور اپنے سجدے کو جانتے ہیں اور اسی میں غافل ہے ہمیں ہماری تسبیح اور ہمارا جو سجدہ سکھایا گیا ہم اسی کے اندر غافل ہیں ایک فریق وہ ہے جو کرتا نہیں ہے ایک فریق وہ جو جانتا ہے کہ کرنا چاہیے مگر غافل ہے ایک فریق وہ ہے جو اگر اللہ کے لئے کر لے تو کر لے لیکن اللہ کے سوا مخلوقات کے لئے یہ ساری چیزیں بجا لاتا ہے مخلوقات کے لئے رکو کرتا ہے مخلوقات کے لئے قیام سجدہ کرتا ہے مخلوقات کے لئے مناجات پڑتا ہے یعنی کہ جو اللہ کے لیے شان ہے وہ مخلوقات کے لیے بیان کرتا ہے اللہ رب العدد نے یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر کیا ہے جو یہودی ہوئے جو صعبی ہوئے جو نصارہ ہوئے جو مجوسی ہوئے اور جو ان کے علاوہ مشرقین اللہ رب العدد ان سب کو مخاطب پر کے کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ازمین اور آسمان کے ہر چیز اور جس میں شروع کیا اللہ نے ہر چیز سے اور ختم کیا دباب وَقَثِرَمْ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے اکثریت اب یہ بڑی غور طلب بات ہے لوگوں میں سے اکثریت کا کیا مطلب ہے لوگوں میں سے اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان پیدا ہوئے وَقَثِرُنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَزَابِ اور انہی میں سے کثیر ایسے بھی تھے جن پر ہمارا عذاب ثابت ہوا اللہ رب اپن عزت نے توجہ دلائی موجودہ کو تم تم نے جو اللہ کی بندگی تھی اس کا حق ادا کیا آپ کہہ سکتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں ہاں نہیں جیسے کہ میں نے عرص کیا کہ اگر ہم جانوروں کو دیکھیں چوپائیوں کو دیکھیں نباتات کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو جس مقصد کے لئے پیدا گیا وہ آج تک وہ ہی کر رہے ہیں اس کے ذواب وہ کچھ اور نہیں کرتے ہیں مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہم وہ نہیں کرتے ہیں کتنا فرق ہے تو اللہ رب اپن عزت نے یعنی کہ فرمایا ہے آسمان اور زمین کے ہر چیز جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہے بات یہاں سے شروع کی اور اللہ رب اپن عزت نے اس کو انسانوں کے ذکر سے پہلے ختم کیا وہ دواب اور چھوپائے وہ جن کو اللہ کے صفحہ مشکل کشاہ بنایا گیا چاہے وہ سامری کیاں کی گائے ہو چاہے وہ موجودہ ہمارے ہاں زلجنہ گھڑا ہو اللہ کے سوا جس کی بھی پرستش جانوروں میں پرستش کی گئی وہ بندر کے مو والے ہیں وہ ہاتھی کے مو والے ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا وہ دواب یہ جو چوپائے ہیں یہ تک اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کرتا ہے لیکن کیا ہے وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے ہر چیز اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے مگر تنوز کا شعور نہیں وَكَسِيرُ مِنَ النَّاسُ وَكَسِيرُ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَزَابُ اور کثیر لوگ اور کثیر پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو یہاں اللہ رب العزت نے مرجعہ کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف کول کا نام لا الہ الا اللہ کہہ لیا اب آدمی جنت پر جائے نمبر ایک نمبر دو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے سب کو جنت کے لئے پیدا کیا آج نہیں کل کل نہیں بعد یا اس کے بعد جو بھی عذاب اللہ نے اس کو مقدر کیا اسے جھیل کے آخر کار وہ جو ہے جنت کے اندر بھیج دیا جائے جنت کی نعمت ہے اس کو عطا ہو جائے اب دیکھیں کہ عذاب بھوت کے جنت میں جانے والے کا ذکر تو صحیح بغاری کے اندر بھی ہے مسئلہ اس سے نہیں مسئلہ اس سے ہے کہ اگر آپ نے ایک عام آدمی کو بغیر اس کی تربیت کے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے اب سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو جہنم کو کوئی حیثت ہی نہیں دیا ہم تو جہنم کے لئے کچھ سمجھ نہیں رہا بھی آگر اللہ نے جہنم کا ذکر کرنا ہے ہم تو وہ بلکل معمول ہی سمجھتے ہیں اور یہی بجاہ ہے کہ ہم بھرے عمال کرتے چلی جاتے ہیں آپ کو اگر بھٹی کے سامنے بٹھا دیا جائے کدھنی در بیٹھ جائیں گا اور بھٹی کے سامنے بیٹھ کے آپ کو کہا جائے کھانا کھالو پانی پی دو نیندہ رہیے سو جاؤ بھٹی کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کھانا کھالو پانی پی دو نیندہ رہیے سو جاؤ کھیل لو یہاں باتیں کرو ادھر بیٹھ کے یقین کریں آپ نہیں بیٹھنا چاہیں ایک وقت میں آپ اڑ جائیں نہ آپ ماں کھائیں گے پییں گے نہ بات کریں گے نہ کھیلیں گے اب آپ کچھ بھی نہیں کریں آپ کو سو در لگے گا وہ بھٹی جو آپ سے دور جل رہی ہے جانم یہ نہیں کہ آگے ہم اس کا حوالے سے پڑھیں گے وہ جانم کے جس کے ایک ہزار سال کے مسافت سے جنتی کو جنتیوں کو جنت کی طرف جب لے جایا جا رہا ہوگا اور ایک ہزار سال کی مسافت ہے ان کے اور جانم کے در میں آتے ہیں جانم پر نگاہ پڑتے ہی وہ اللہ کے حضور شجدے میں گر جائیں گے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنے لگیں گے پریشتہ پوچھوں گے تمہیں کیا ہوگا کہ لیں گا ہمیں لگا اللہ ہمیں جانم میں داخل کریں اللہ نے اپنا فیصلے کو بدل لیا اللہ جانم میں داخل کرتا ہے آپ اندازہ کریں انہیں جنت میں لے جانے کے لئے یعنی انہیں جنت کا فیصلہ ہو گیا اور جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے کہا ان کو جانم کے سامنے سے لے کے جانم کیتنے سامنے سے لے کے گئے ہیں ایک ہزار سال کی مسافت ہے ان کے اور جانم کے در میں جانم کی جو خولناکی ہے جانم کی جو حیبت ہے وہ اتنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ حدیث میں جنت کی ہوگا جنت کا فیصلہ ہو گیا اور نے کہا ہماری تو جنت جانم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے بھی وہ جانم کو اتنی دور سے دیکھنے کے بعد کڑکڑا جائیں گے اندازہ کریں ہماری تو بھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کے بعد بھی ہمارے اندر کا گھمن ہمارے اندر کا تکبر ختم نہیں ہو رہا ہماری غفلت ہی نہیں ختم ہو رہی ہم اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے اللہ ظلیل کر دے تو اس کے لئے کہیں بھی عزت دینے والا نہیں پائے گا اس کو اللہ ظلیل کر دے وہی بھی عزت دینے والا اس کو پائے گا آپ سمجھے دیکھیں عزت کیا ہے ایک تو عزت ہے جاہو جلال تسلط مرتبہ یہ سب اللہ کے لئے خاص ہے فللہ العزت جمیعہ سورت عمر کیا ہے ایک ہے عزت مطلب یعنی کہ کسی لسان کا مکرم ہونا قابل تعریف ہونا اپنی قوم کا افضل ترین آدمی ہونا ایک ہے عزت یہ ایک جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں وہ ظلط ہوتی ہے مسلمہ عزت کی ایک ایسا آدمی کہ جسے قوم کا بڑا دولت مند قسم کا آدمی ہو طاقتور قسم کا آدمی ہو لیکن اس کے پیٹ پیچھے لوگ اسے گھلیاں دیتے ہوں وہ اس کی بڑائیاں کرتے ہیں بہلے اس کے سامنے اس کی چاپلوسیاں کریں اس کے سامنے اس کی بظاہر یعنی کہ خوش آمدیں کریں لیکن پیٹ پیچھے اس کا گھلیاں دیتے ہیں ایک لوگوں کا کثیر طبقہ اس کے پیچھے میں کھڑا نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ عزت ہے یہ عزت نہیں یہ ذلت ہے یہ عزت نہیں میں صرف ایک باقی سے آپ کو مثال دیتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارہ سے پڑھنے کے لئے نکل گئے اور دنیا کے آدھی دنیا کے مختلف شہروں قسموں گاؤں دیہاتوں میں پڑھنے کے لئے گئے اور جب پڑھ کر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف آئے تو اس وقت میں واقعہ یہ ہوا وہاں کا جو گورنر تھا اس کی بیٹی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر کسی کام کے اندر مصروف تھی اور اس کے سامنے اس کے باپ کا جو کافلہ تھا وہ گزرا لوگ اسے رستہ دینے لگے باپ کے کافلے کو لیکن اچانک سے لوگ بھاگ پڑے کافلے میں سے بھی بعض لوگ کافلہ چھوڑ کے بھاگ پڑے لڑکی بڑی حران ہوئی اپنی ساتھیوں سمیت وہ بھی جا کے ایک اونچے مکان پر چڑھ کے اس نے کہا دیکھو اسی ایسا کیا ہوا ہے جب چڑھ کر دیکھا سب سرد کی طرف کھڑے ہیں شہر کے بالکل آخری کنارے سرد کی طرف سب کھڑے ہیں بڑا چھوٹا امیر غریب سارے کے سارے جا کے جمع ہوئے ہیں کس لیے محمد بن اسماعیل آ رہے ہیں کون امیم بخاری اس لڑکی کی زبان سے کلمات نکلے حقیقی عزت حقیقی بادشاہی وہ نہیں ہے جو یعنی میرے باپ کو حاصل ہے اس شخص کو حاصل ہے کہ میرا باپ لوگوں کے اوپر بادشاہی کرتا ہے یہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے میرا باپ لوگوں پر بادشاہی کرتا ہے اور یہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے تو عزت یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو یعنی آپ کا نام آپ کا دب دب آپ کی طاقت سے لوگ ڈرتے ہوں آپ کے بعد مال اور شورت اور اسباب نہیں یہ نہیں ہے عزت یہ ہے کہ لوگ یعنی آپ کی طرف ایک مقصد سے نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہو لوگ آپ سے کوئی امید وابستہ رکھتے ہو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت تابعین تھے تبہ تابعین تھے امت کے دیگر بزرگ تھے ان میں ہزاروں غریب لوگ تھے ہزاروں کمزور لوگ تھے لیکن آج جب ان کا نام آتا ہے ہم عزت سے ان کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ ایسے لاہے کے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے عزت و شرف میں ہماری گفتگوی کا دوران اضافہ ہو اور ساتھ میں ان کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یہ حقیقی عزت ورنہ مجھے بتائیں نا دنیا کے طاقت اور بادشاہ دنیا کے امیر ترین لوگ مر گئے ختم ہو گئے آج ہم ان کے لئے بعض مرتبہ ذکر آتا ہے ذکروں میں ذکر کرتے ہیں بس نکل جاتے ہیں نہ کسی قسم کی کوئی عزت نہ کسی قسم کی کوئی بات نہ کوئی دعا کچھ مل تو حقیقی عزت کہاں سے جس کی وہ مل کھیتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَجَمِعِہِ ساری کی ساری عزت کس کے لئے اللہ کے لئے ہے اور تُعِزُ وَمَنْتَشَاءُ وَتُزِلُ وَمَنْتَشَاءُ پھر وہ جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے پھر جس کو وہ ذلیل کرتا تھا وَمِيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِمْ مُکْرِمُ اسے پھر اللہ ذلیل کر دے تو اس کے لئے عزت دین اللہ پائے گا نہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ عزت دینے کا مطلب کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اس وقت میں کہ جب یہ صورت اتری ہے تو مسجد حرام پر مشرقین کا تسلط ہے بیت المقدس کے اوپر نصارہ کا تسلط ہے دنیا کے مقدس مقامات مشرقوں کے قبضے میں ہیں مسلمان مباہدین مسلمان مومنین ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے تسلط میں ان کے مقدس مقامات ہونا تو در کنار ان کے تسلط میں ان کے اپنے رہائشی مقامات نہ بچیں انہیں عجرتوں میں مجبور کر دیا ان کو جو کہ اپنے علاقوں کے معزز ترین لوگ تھے انہیں بلکل بیار و مددگار کر کے چھوڑ دیا گیا اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا لیکن ان حالات میں اللہ نے انہیں کہا جسے اللہ ظلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینالہ نہیں ملے گا پھر کیا ہوا ابو جہل معمولی لڑکیوں کا ہاتھوں مارا دیا آپ دیکھیں ابو لاحب پہ بیٹے کو شیر نے دو ٹکڑے کر دیا پھار کھا گیا ہوں ایک جنگل کا جانور مار گیا کھا گیا جنگوں کے اندر اپنے قوم کی طرف سے بطور سورما بطور بادر لڑتا تھا اس کو ایک شیر نے مار ختم کر دیا اب بندہ نہ کریں ناموں میں نام نہیں بچے وہ جو قوم کے سردار تھے وہ جو قوم کے بڑے تھے روم کی بادشاہت ختم ہو گئی ایران کی بادشاہت ختم ہو گئی یعنی کہ عرف خطے سے لے کے اور یورپ تک صرف اسلام کا پرچہ لہرارہ تھا کیفیت یہ دی کہ جن لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ عرف کے بدو ہمیں چیلنج کرتے ہیں وہ عرف کے بدو جو ہے سب کے اوپر قابض ہوئے اور یہ جو آج کے بادشاہ تھے یہ ملازم و غلام کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی زلیل کر نہیں سکتا اور جس کو اللہ زلیل کر دے وہ کہیں سے عزت پا نہیں سکتا بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بے شک اللہ جو چاہتا ہے اللہ کے ارادے میں اس کی مشیعت میں کسی کو دخل نہیں ہے اب اس حوالے سے تفصیلیں پہلے بھی پڑھ چکے پھر آپ کو ایک اشارہ دے رہے ہیں سمجھے گا درہت بات اس کا ارادہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا چھوڑنا پڑے اس کا ارادہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اسی بیٹے کو زبا کرنے کی نوبت آجے اس کا ارادہ ہو مچھلی یونس کو نکل جائے اور اس کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ پھیک کر آئے یونس ان کی زبان نہیں جانتے وہ یونس کی زبان نہیں جانتے آپ انتظریں اللہ رب العزت جس کام کے جو اس کی مشیعت ہو جو میں ارادہ کر لے کسی کو اس کے اندر ایک دخل ہو سکتا حتیٰ کہ اس نے ایک ایسے واقعی کی طرف توجہ دلائیے جو حیران کر دیتا ہے ایک انسان کو اس کی عظمت اس کی بڑھائی اس کی بادشاہت کو سمجھنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے دنیا میں سب سے بڑا وسیلہ لوگوں نے وسیلے کا جو عقیدہ بنایا شرکیہ اس میں سب سے بڑا اگرس کا وسیلہ ہے جس کے سب سے بڑے پیروکار ہیں وہ عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کیا آپ دیکھیں کل قیامت کا دن ہے اور سورہ نساء یا سورہ مائدہ کا غالبن سورہ نساء ہے یا سورہ مائدہ آخری اللہ رب العزت نے قیامت کا دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور جب اللہ کہے گا عیسیٰ سے تونوں اور تری ماں نے کہا تھا یہ لوگوں سے کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لینا میری عبادت کرنا سب لوگ کھڑے سارے لوگ کھڑے وہ بھی جو اس عقیدے کے لیے پرچار کرتے رہے اس عقیدے پر عمل کرتے رہے اس عقیدے پر مر گئے وہ بھی سارے زندگی سکیدے خلاف کام کرتے اتنی ساری پبلک کھڑی ہے مطبع آپ دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ وہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے کسی کچھے علاقے کے اندر ایک قبر پکی دیکھی اور اس کے اردگر چار دیواری دیکھی اور ہم سمجھے کہ اللہ کا ولی لوگے چادر چلانے شروع لوگے مناجات شروع لوگے اور شروع ہو گیا نہیں یہ کون ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سب جانتے ہیں ان کے بزرگے ان کا شرف ان کی وجاہت ان کی فضیلت سب کا علیہ سکتے ہیں تو نے کہا وہ دیکھیں آپ منظر کے اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کیے وہ جواب کے اندر کہہ رہے اے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں اے اللہ وہ بات میں کیسے کر سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہماری کیفیت ہے اوہ بھائی میں نے اللہ سے بھوک دوائیں کہ نہیں اللہ نے سنی فلا مزار پہ گیا فلا علم پر دوری باندھی فلا تازیہ کے نیچے سے گزر گیا فلا گھوڑے کو گھلا دیا فلا یہ کر دیا فلا وہ کر دیا مرا کام ہو گیا کیا مطلب اللہ کے عراضہ تھا نہیں اصل میں سارا فساد یہ ہے کہ عقیدہ تو میں نے سیکھا نہیں ہے نا بے شک اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے اب اللہ کی مشید تھی نہیں تو کسی کا باپ تجھے نہیں دلوان سکتا ساری کائنات مل کر بھی چاہے تجھے دلوانے نہیں دلوان سکتا پر اگر تجھے مل گیا تو دلیل کیا ہے اللہ کی مشید ہے جو تجھے ملا اور نہ مل سکتا تھا کیونکہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے اب مثال ہے اللہ نہیں چاہتا کچھ کے اولاد ہو بابا بابا اللہ سے دلوان دو بابا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ دے دے اللہ کہے گا میں نہیں چاہتا اب بابا آگے کچھ کہہ سکتا مثال ایک بات کر رہا ہوں میں ایک فرضی مثال دی آپ کہیں گے وہ فلانے کبر کے یا فلانے کیا آگے جا کے کہ یہ ہمارا مسئلہ کروائے گا اللہ نہیں چاہتا اللہ نے ابھی آپ کو مزید آزمان ہے اب وہ فلان جس کے پاس آپ کہیں مثال اس نے اللہ سے کہنا ہے اللہ اس کے مسئلہ ہو جائے اللہ کہے گا کیوں واقعی سے کچھ کہہ سکتا یوں بتائیے ہاں اسی کے لئے تو شفاعت کوہرہ کا کیا بنانا پڑا تھا زبردستی بنوانا زبردستی بنوانا اور تفریع الخاطر کے مصنف نے وہ حقائت گھڑی ہے نے کہ شیخ عبدالقادر جلانے رحمت لینے پاک ایک عورت روتی ہوا ہی کہ آپ کی بادشاعت میں میرے ساتھ کیا ہو گیا میرا بیٹا آپ کا مرید ہے ہاں آج وہ مر گیا آپ کی طرف بھارت تھا وہ لیکن مر گیا اب شیخ غوث پاک جائے انہوں نے غیب میں توجہ کی تو ملک الموت روحوں کو تھیلی میں بھر کے روحوں کی تھیلی میں روحوں کو بھر کے لکھے آرہت اس کی روح بھی دی آپ نے غیب میں ہی اس کو ملک الموت کو پکڑ لیا کہا فلا ہے اپنے فلا ہاں میرا مرید تو چھوڑو اسے اس کی روح واپس بھیجو وہ تفریع الخاطر کا مصنف نے لکھا ہے اس کی روح واپس بھیجو اسے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا مجھے اللہ نے حکم دیا غیب سوا دی فرشتے کو جو عبدالقادر کہتا ہے اس کی بات مان لیں جو عبدالقادر کہتا ہے اس کی بات مان لیں فرشتہ ابھی سوچ نہیں تھا انہوں نے تھیلی چھیننے کی کوشش کی تھیلی کا مو کھل گیا ساری روحیں نکل گئے اور زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں مرا سب زندہ ہوگئے قدر نظر اس حکایت کی دیگر تمام باتوں کے کیا ہو رہا ہے اللہ سے زبردستی اللہ سے کوئی زبردستی کر سکتا ہے مجال ہے کسی کی جرت ہے کسی آپ دیکھیں یہ تذکرہ غوثیہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے شیخ فرید تارک ایک باقیہ یعنی انہوں کا ایک قول دکھا ہے ساری کی ساری کائنات اللہ کی بادشاہی کہا گے ایک بکری کی مہنگنی جیسی ایسی ترقی ایک بکری کی مہنگنی جیسی ایسی ترقی آپ سمجھیں درہ دواب اب وہ کہاں اللہ کی بادشاہ جس میں وہ کہتا ہے ان اللہ یفعلو مائشا پیشک اللہ جو چاہتا ہے کی وشیت میں کسی کو دخل نہ وہ بیٹا مقرر کرے گا نہ وہ بیوی پوچھو کیوں یہی تو سب سے بڑی بات ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نہ بیوی کی چاہت سے کچھ کرے گا نہ بیٹے کی چاہت کے لیے کچھ کرے گا سمجھے درہ بات اس میں اپنے لئے ماں باپ مقرر نہیں کیوں کہ وہ ماں باپ کی چاہت سے کچھ بھی نہیں کرے گا اس نے اپنے کوئی وزیر مشیر نہیں بنا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کسی کے مشورے سے کچھ نہیں کر رہا بات آ رہی ہے سمجھ میں گا نہیں تو اسے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے ختم بیشک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور یہ دو فریق آپ نے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں اللہ زینہ گفر کتیت لہن سیاب من النار کہ انہوں نے کفر کیا جہنم کے کپڑے انہیں گاڑ دیئے گئے جہنم کے کپڑے انہیں گاڑوں میں بتاتا ہزان خسمان اختصم فی رب بہم کا مطلب کیا ہے سی بخاری کے اندر حدیث ہے ابوزور غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے کہ یہ آیت علی حمزہ اور اتیبہ بامقابلہ ربیہ اتبہ شہبہ کے اتری عزوہ بدر کے دن انہوں نے دعوت مبارزت دی یہ تینوں نکلے بھار نعرے مارتے ہوئے ان کے جواب میں سیدنا علی سیدنا حمزہ اور یعنی کہ عبیدہ یہ تین حضرات نکلے رضی اللہ حالی مجمعی اور یہ اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے تھے ان کی بزرگی ان کی مناجات کر رہے تھے اور یہ ان سب مقابلہ میں ایک نعرہ اللہ اکبر اللہ تمارین تمام مناجات سے بھی بڑھا ہے کچھ بات داری سمجھ وہ کہتے ہیں کہ سایہ سمرت ان دو فریق کا حازان خسمان اختصمو فی رب ہیں دو فریق اپنے رب کے بات کنو ذہن کے اندر ایسی خیال گزرتا ہے نہیں ابو ضرر انہوں نے کہہ دیا رواد بھی صحیح ہے لیکن فی رب ہم ہم تو جمع کا سیغ ہے نا تو ایک کے طور ہیں دوسرے کے کہ ہیں نہیں یہی ہماری غلطی ہے وہ جو ہمیں مسئلہ شروع سے لگا رہا رہا تھے وہ بتپرستی نہیں کرتے تھے ہم پچھلے دنوں بھی پڑھ چکے ہیں اس بات وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے اس طرح اللہ کے ساتھ شرک کو جائز سمجھتے تھے اللہ کی ذات کے قائل تھے لیکن ذات میں صفات میں توحید کے قائل نہیں اس میں شرکت کے قائل تھے وہ اللہ کے رب ہونے کے قائل تھے آپ سمجھو ہم نے بیس ہونے تے پڑے حتی صرف ایک کافیہ ام من خلق اس سمب بات والرز بیس مواری پہلی آئی اب ان سے پوچھیں زمین اور آزمان کے رب کون ہے یہ کہیں اللہ یہ کہیں گے اللہ اللہ کے رب ہونے کے قائل یہ دو فریق آپ اپنے رب کے اختلاف کر رہے ہیں ایک حق پہ ہے دوسرا باطل پہ ہے پہلا نمبر دو کہ آزمان خسمان اخت سم فی رب بہ اس مرات جو قرآن کے سیاق ہمیں بتاتا ہے پہلا گرو دوسرا گرو پہلا گرو وہ جو ایمان دوسرا گرو یہودی عیسائی صابی ستارہ پرست مجوسی آگ کی پرستش کرنے اور جو جو بھی مشرق پہلا گرو مومنین کا دوسرا گرو مشرقین کا قادان خسمان اخت سم فی رب بہ دو فریق آپس میں ایک دوسرے سے اپنے رب کے لئے اختلاف کرنے جگر رہے اور تیسرا مصنع احمد اور ابن ماجہ کے اندر عباد جنت جنت کیوں کو دیکھ کر کہتی ہے ان پہ میرا حق ہے جہنم جہنم کو دیکھ کر کہتی ہے میں ان سب کو ہلاک کر دوں گے اللہ رب اللہ جنت اور جہنم دونوں سے کہتا ہے جو جنت میں جائیں گے وہ میری رحمت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے میری رحمت کی وجہ سے میرے حکم کی رحمت یعنی کہ نہ جنت کو کوئی اختیار ہے نہ جہنم کو اس کو پر کوئی اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک آدمی جنت کیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے ایک عمل ایسا سرزد اتا اللہ اس کو اٹھا کی جہنم میں داخل کر دیتا آپ دیکھیں فرما یہ دو فریق اپنے رب کے معاملے میں جگڑتے ہیں کتیت کتا کرے گئے کاتے گئے کتادہ عبالعالیہ صحاب اتمام مفسرین وہ کہتے ہیں کتیت لہن سیاب من نار کا مطلب کہ ان کو جہنم کے کپڑے پیوست کر دیا آپ کبھی دیکھیں پرانی اگر آپ کو یعنی کتبے یا پرانی خیالی جو بنی ہوئی تصویریں ہیں پرانے زمانے کے والے سے ان کو پورٹریٹس کہتے ہیں پینٹنگز کہتے ہیں آپ انہوں ڈھائکے دیکھیں اس میں آپ کو پرانا جو غلامی کا تصور ہے جو قیدیوں کا تصور ہے اس میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ وہ ان کو یعنی بلائنڈ سیل گوسنوں نے ڈالتے تھے جو بنی ہوتے تھے میتان ہو اس طرح کہ ان کے جسموں پر چمڑے کے بورے کیلو سے ٹھوک دیا کرتے تھے چمڑے کے بورے چمڑے کے بورے تھوک دیتے تھے اور تھوکنے کے بعد اس یعنی کے بیش میدانوں کے اندر بنے وہ جو سیل ہوتے تھے بلائنڈ سیل بلکل کار کو اٹھ رہی ہیں اس کے اندر انہیں ڈال دے کرتے اب کیا ہوتا تھا ایک تو جو وہ کیلے انہیں تھوک دی گئیں اس کا درد اپنی جگہ لیکن جب میدان کے اوپر جب وہ تپتہ اور سورج جب چڑھتا تھا تو انہوں نے کیا پہنا ہوا چمڑا جو تپش پڑتے کے ساتھ ہی کھولنا شروع جاتا اب جب وہ انہوں نے پہنا ہوتا کھولنے کی وجہ سے اس کے پورا جسم جھلسنا شروع جاتا لیکن عزت نے سمجھا اس بات کو جن لوگ نے کفر کی اللہ کی بات کو جھوٹ لائے انہیں جہنم کے کپڑے جسموں پر پیوستہ کر دیا جیسے کہ ان کہتیوں کو کپڑے پیوستہ کر دیا جاتے جیسے سب من فو کے رو سیم الحمیم ان کے سرو کے اوپر سے کھولتا اور پانی ان کے اوپر ڈالا جائے سورہ نام میں تو بڑے ہی پیاس جہنم میں داخل کر دیا گیا اور داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر گزری اس کو پیاس لگنا شروع ہو گئی پانی کی تلاش پانی نہیں مل رہا چلات فرشتہ کھڑا ہوا ہے وہ بھاگتا اس کے پاس گیا اللہ کے لئے مجھے پانی پلا دو کہے کیوں نہیں پڑھوا آپ قرآن یہ الفاظ ہے بقاعدہ کیوں نہیں بلکل پانی پیو اور وہ فرشتہ اسے پانی دے گا یہ لو پانی اب جیسے ہی وہ تو شدید پیاس ہے وہ ایسی ہی اس سے برطن لے گا اور ایسی کٹا کٹ پانی پی جائے گا لیکن وہ کیا ہوگا حمیم آپ کو پتا ہے غسل خانے کو حمام کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گرم پانی ملتا ہے عربی زبان میں حمام کھولتا گرم حمام وہ جگہ جہاں گرم پانی ملتا ہے سمجھ رہے ہیں اور حمیم سخت کھولتے وہ پانی کو کہا جاتا ہے جیسے وہ پیے گا جیسے ہم نے پڑ چکے وہ اس کے حلق کو اس کے سینے کی رگوں یہاں تک کہ آخر میں اس کی آنٹوں کو پھڑتا وہ بھار آ جائے گا اور سندرمیزی کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا وہ سمجھے گا کہ میں مر گیا اسی وقت اس کا جسم دوبارہ صحیح ہونا شروع ہوگا یہاں تک کہ فرشتہ اس کو کہے گا تمہیں دوزک کی مہمانی قبول ہو تمہیں دوزک کی مہمانی قبول کیا مطلب مختصر یہ پانی کھانا جو چاہیو مانگے پانی کھانا جو چاہیو پانی تو سمجھ ماں گیا کھانا کیا کھانا ہے کی کر کا درخت کھانے کو کیا ملے گا کی کر ببول کا کھانا دیکھا ببول کا درخت دیکھا ہے اس سے بس ایک چیز تچ ہونے کی دیرے اس سے کوئی چیز تچ ہونے کی دیرے وہ اس کے ٹکڑے اڑھا دیتا پھار اس کے کھانے کے لئے ببول کے درخت ملیں گے کھا لو توڑتے جاؤ کھاتے جاؤ توڑتے جاؤ کھاتے جاؤ بھوک کوئی سے مٹا لو ورنہ بھوکے پانی پیرتے جاؤ تکلیف جلتے جاؤ صحیح ہوتے جاؤ نہیں تو کیا سکھا دوزک کی مہمانی قبول کرو اس بات آرہی ہے سمجھ میں ہے نہیں آپ دیکھیں یوسٹم بومن فو کے روح سمجھ الحمیم کی تفسیر کے اندر حافظ ابن کھسیر رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کال لے کے آئے کہ ایک ایسا جہنمی کہ جو پانی کو دیکھ چکا ہوگا کہ پانی کیا ہے یہ پانی کیا کر سکتا ہے پریشتہ اس سے کہے گا پانی چاہیے اکیگن نہیں پریشتہ سے کہے گا نہیں پریشتہ اس کی سر پہ گرز مارے گا کیا مارے گا گرز حدیث میں کہ اگر اسے لا کر زمین کے اوپر رکھ دیا جائے تمام انسان اور جنات مل جائے اس گرز کو اٹھا نہیں سکتے اس کا وزن اتنا ہے وہ گرز اس کے سر پہ مارے گا اور اس کے سر پھٹ جائے گا اس کے سر کے ٹکڑے اڑ جائیں گے اور اس کے بعد وہ اس کے سر کے حصے سے کھولتا ہو پانی اس کے اوپر ڈالے گا یسو بھو من فوق رو سیمو الحمیم ان کے سر کے اوپر سے ان پر کھولتا ہو پانی ڈالے جائے گا یسو بھو بھو ما فی بوتونہ و جلود پگل جائے گا اس سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا اور ان کی کھالیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا سب اس سے پگل جائے گا اور ان کی کھالیں پک جائیں وَلَهُمْ مَقَامِو مِن حدید اور ان کے لہے لہے کے گرز ہیں ان کے لہے لہے کے گرز کون سا ہاتھیار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی گرز گرز ہوتا ہے لوہے کی ڈنڈی پتلی یہ چوڑی لوہے کی ڈنڈی جس کے آگے لوہے کا بڑا گولا فوٹبال نما لوہے کا بڑا گولا اور اس گولے کے اوپر بڑے بڑے جو نا سوئے نکلے ہوئے موٹی موٹی چوڑے چوڑے یہ یہ ہے گرز اللہ نے فرمایا وہاں ان کے لئے کیا ہے کھولتا ہو پانی ہے جو ان کے سروں کے اوپر سے ان پر ڈالا جائے گا جس سے ان کی آتیں بگل جائیں گی ان کے کھالیں پک جائیں گی اور ان کے لئے وہاں پر لوہے کے گرز ہیں جس سے ان کو یعنی کہ پٹک پٹک کے ان کے اوپر مارا جائے گا یہ بڑی بات ہے شاعر نے اپنے شیر میں ایسے کہا ہے کہ اب تو سوچا تھا کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آپ سمجھیں وہاں کے غم اور آفت سے پریشان ہو کر جب کبھی وہ بھاگنے کا ارادہ کریں گے جب کبھی وہ چاہیں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے اوید و فیہا دوبارہ ان کے ساتھ شکھ ہو جائے دوبارہ ان کے ساتھ آپ سمجھو ذرا از بات کیا ہے اس کا مطلب آپ کو پتا ہے عید کو عید یوم العید کیوں کہا جاتا ہے اصلہ یعنی اصل میں عید کے لفظی مہینے کیا ہے پلٹ کے آنے والا دن ایک جیسا ایک جیسا پلٹ کے آنے والا دن اسی لئے اس کو یوم العید کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن بار بار سال میں یہ پلٹ کر آتا ہے اس کو عید کہتا ہے عود دوبارہ پلٹنا دوبارہ سے لوٹنا اب یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ عود و فیحہ دوبارہ اسی طرف پلٹا دے تو ہا میں مراد ہا کی ضمیر سے مراد جانم ہے تو تو مراد جانم میں پلٹا دی جائیں گے لیکن اگر ہا کی ضمیر سے مراد عذابوں کی وہ کیفیت ہے تو پھر آیت کا مطلب یہ بنے گا وہ عذاب جو اب تک جھیل لیے تھے دوبارہ سے شروع کر دی جائیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر اس آدمی نے تین دن پانچ دن دس دن بیس دن مہینہ عذاب جھیل لے اور اس نے بھاگنے مرنے یہ کسی بھی چیز کی کوشش کی وہ مہینہ بر کا عذاب دوبارہ اس کو پرشنو کر دی گا دوبارہ سے وہ عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع اور یہ بات اپنی جگہ ہے نا کہ ابھی آگے ایک آیت بھی آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کا یہ جو دن ہے یعنی یہ جو دنیا کے اندر جو تم وقت گزارتے ہو اللہ کے ہاں جو وقت گزارتا ہے تمہارے دنیاوی حساب سے تمہارے دنیاوی حساب سے ایک ہزار سال بیٹھ گئے ہوتے ہیں تمہارے دنیاوی اعتبار سے ایک ہزار سال بیٹھ گئے ہوتے ہیں اب جب ایک ہزار سال بیٹھ گئے ہوتے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہو گیا وہ جہانم کے اندر ایک دن بھیجا گیا اگر ایک دن تو عذاب کتنے جھلے گا دنیا بھی اعتبار سے ایک ہزار سال تک عذاب جھلتا ہے اور کیفیت ابھی میں نے آپ کو اقتدام اس کی یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ جنتیوں کو جنت جہانم کے سامنے سے لے کے جانا جہانم کے اور ایک ہزار سال کی مسافت پر جہانم دیکھ کے اسی ٹائم سجدے میں گر جائیں گے اے اللہ تو معاف کر دے تو ہمیں جہانم میں بھیج رہا ہے معاف کر دے اللہ فرشتے نے کہا کیا ہو گیا تمE فرشتے نے کہا کیا ہو گیا تمE جواب میں کہیں گے اللہ نے شاید اپنے فیصلے کو بدل لیا اللہ ہمیں جہانم میں بھیج رہا ہے آپ اندازہ کرو تراب جن کی جنتوں کا فیصلہ ہو گیا اور صرف جہانم کو ایک ہزار سال کے mas波 دور سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد در اور خوف دیکھو ان جنتیوں کا اور کیفیت یہ ہے ہماری جنت جہنم کا پتہ نہیں ہے اللہ اس جہنم کے عذابوں سے ہمیں ڈھرا رہا ہے اللہ جو اپنی ذات سے ڈرنے کا قرآن میں حکم دیتا ہے وہ اللہ اگر جہنم کی صفات ہمیں بتا رہا ہو اور اس کے بعد بھی ہمیں خوف نہ آئے اس کے بعد بھی ہم گناہگاری کی زندگی بسر کریں اس کے بعد بھی حرام خوری کی زندگی بسر کریں وہ زندگی بسر کریں جو اللہ کی نرازگی والی ہے تو خود سوچیں اس کے بعد نہ تو پھر کوئی توبہ کی توفیق ہے نہ کوئی عذاب کوئی روکنے کا طریقہ ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وہاں کا غم کہ کہ وہاں کے اس غم تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے جب کبھی بھی چاہیں گے وہاں سے نکلنا کوئی دفیہ دوبارہ لٹا دی جائیں گے وزوک و عذاب الحریق اور ان سے کہا جائے گا وزوک و عذاب الحریق جلا دینے والے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکو ہم سمجھے ذریعہ بات کو کیا ہے یہ بھور تعلق ہوتا ہے آپ نے ایک سرسبز و شاداب زمین کے اوپر قیدیوں کو چھوڑ دیا میری بات توجہ سنیے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ نے ایک سرسبز و شاداب سرزمین کے اوپر قیدیوں کو چھوڑا اور ان سے کہا تم یہاں بودھ و باش اختیار کرو تمہاری امری عیش یہاں فصل ہو گاؤ باغات لگاؤ کماؤ کھاؤ معیشت کے جو طریقہ ہے جو سلیقہ ہے جو یہاں کے وسائل سے تم حاصل کر پاؤ وہ اختیار کرو اور اپنی زندگی اس کے مطابق بتا رہا ہے جب تمہیں کھانے پینے سونے جاگنے کے مواقع حاصل ہو پانی پھلیں جب تمہیں کھانے پینے سونے جاگنے کے مواقع حاصل ہو ساری چیزیں تو تم کیا کرو تم یہاں امن و سکون کے ساتھ جو قوانین کا تم پہ تلاک ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو ٹھیک ہے سمجھ گئے میری باتیاں تک اب ان قیدیوں کو بظاہر دیکھا جائے تو کوئی صدا ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کو تو ایک خوشحال اور ایک اچھی زندگی مل گئی جو شاید وہ شہروں میں کبھی حاصل نہ کر پاتے آگے ہو کے بیٹھے جو شاید وہ شہروں میں کبھی بھی حاصل نہ کر پاتے اب کیا ہوتا ہے قیدی اپنی عادت سے مجبور ہو کر یا قیدی ان قوانین کو معمولی سمجھ کر وہاں کی ہر چیز پر قفضہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کی محض وہاں بیراہ روی کے معاملات ہوتے ہیں وہاں بدونوانی کے معاملات ہوتے ہیں وہاں گناہوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو کرنا شروع جاتے ہیں اور وہ انتظامیہ ہے جس وہ حکومت وہ فسارت کہ جس نے ان قیدیوں کو وہاں پر چھوڑا ہے وہ ہر چیز بغور دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک دن میں چھاپا مارا جاتا ہے اور ان قیدیوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے لائن سے ان سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ تم نے قوانین توڑے اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہے تمہیں آگ میں جلایا جائے گا تمہیں گولی مار دی جائے گا یا تمہیں فلا تکلیف یا فلا سزا یا فلا معاملے سے تمہیں گدارنا پڑے گا آپ سمجھیں اب وہ قیدی جو ہیں وہ ان عذابوں سے ان سزاؤں سے گدارے جا رہے ہیں اور وہ چھلا رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں پرواہ نہیں ہے تم یہ سب دیکھتے ہم کس کس قسم کے عذابوں حالات سے تمہیں گدار رہے ہو کہ تمہیں ہمارا انسان ہونا ہے ہمارا تکلیف مونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب وہ جو انتظامیہ ہے وہ انہیں غور سے دیکھ رہی ہوگی ان کی یہ بات سن رہی ہوگی اور اس وقت اگر وہ پلٹ کے یہ کہے انہیں کہ تمہیں ایک بات بتاؤ جب تمہیں رہنے کے لیے یہ سرزمین دے دی گئی تمہیں اس کے وسائل کا مالک بنا دیا گیا تمہارے لیے اس کی ذرخیزی کو آسان کر دیا گیا تمہارے لیے اس کے اندر سامانِ بودھ و باش کے معاملات کو سہل کر دیا گیا اس کے بعد بھی تم نے یعنی اسی پر اختفاء نہیں کیا تم مزید در مزید مزید در مزید کے چکر میں وہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے وہی تم نے قوانین تڑھے وہی سب معاملات کرے کیا تم اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے اس وقت تمہیں ہمارے دیکھنے کا احساس ہوا جب تم قوانین توڑ رہے تھے آپ بتائیں ان مجرموں کو دینے کے لئے جواب کوئی ملے گا سوائے ٹھٹائی کے سوائے چیخنے چلانے کے اور تو کچھ نہیں مل سکتا رحم دلی کہ ہم پہ رحم ہی کھالو چلو ٹھیک ہم سے کلتے ہو کہ ہم پہ رحم کھالو تو سمجھے ذرا بات کو رحم ہی تو کھایا تھا جو وہاں بھیجا تھا رحم ہی تو کھایا تھا جو وہاں بھیجا تھا ورنہ قید میں ڈالنے کے لئے قید کھانے تو کیسے کیسے دنیا میں موجود ہے ہے یا نہیں آپ بتائیں جہنم قدیم سے بنی ہوئی ہے جنت قدیم سے بنی ہوئی ہے جنت اور جہنم قدیم سے بنے ہوئے ہیں زمین بھی نہیں بنی تھی جب جنت جہنم بن چکے تھے آپ سمجھے ذرا اس بات اللہ رب العزت میں آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق کر کے بھیجا اور جب غلطی سرزت ہوئی ناؤزو باللہ سلمہ استقفراللہ انہیں جنت نہیں بھیج دیا انہیں جہنم نہیں بھیج دیا اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہا رہا ہوں جب ان سے لقزش ہو گئی تو انہیں ناؤزو باللہ میں دالی جہنم نہیں بھیجا کہاں بھیجا اب تمہارے لئے دنیا کا قید خانہ کچھ مدت کے لئے اس کا سمان برتنے کا ہے اب مجھ سے تم تک جو ہدایات آئیں گی تم نے ان ہدایات اور قوانین کی پیروی کرنی ہے پھر جس نے تم میں سے ان کی پیروی کی اس پر کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا ختم دوسری طرح فرمایا ہم نے زمین کو تمہارے لئے بطور مکان منا کے دیا عرض میں تمہارے لئے معاشرت کی چیزیں پیدا کی مگر تم ہمارا ہی شکر بہت کم کرتے ہو وہی میں نے عرض کیا اب جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اور جہنم میں دردناک عذاب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے یعنی کہ کچھ سمنا تفصیل کے اعتبار سے فرما یہ ایک کافی ہے اپنے اردگرد کے لوگوں میں کوئی جلے کا واقعہ جو گرم کھولتا ہے پانی سے جل گیا اس کی تکلیف کو یاد کریں آپ کو بات سمجھ مادے گی صرف ایک جو اللہ نے دکھر کی آپ کبھی غور کریں اس بات کے طور پر چانم کے آگ کے کپڑے اس کے اندر پیوست کر دیے گئے آگ کے کپڑے اس کو پیوست ٹھوک دیے گئے اس کے جسم میں جل رہا ہے اس کا جسم پھٹ رہا ہے اس کا جسم وہ چیخ رہا چلا رہا ہے اور اسے طور بھاگ رہا ہے کچھ ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہہ سکتا رحم کھاؤ رحم کھایا تھا تو دنیا میں بھیجا تھا رحم کھایا تھا تو ہدایات بھیجی تھا رحم کھایا تھا تو توبہ کا دروازہ کھولا رکھا تھا رحم کھایا تھا اللہ نے جب تک جب تک تم نے خود سے اس کے رحم کا دروازہ توبہ پر بند نہیں کروا دیا کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں اور آپ دیکھیں فرمایا کہ وضوح کو عذاب الحریک اب اس جلا دینے والی آپ کا مزہ چکھو اللہ کا حق ہے کہ اللہ ایسا بولے آپ سمجھیں ذرا اس بات کہ دنیا میں اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہیں انہیں گلنا شروع کریں ایسے اپنے ذہن کبھی اکیلے میں بیٹھیں آپ دیکھیں ذرا سرسالحین اولیاء اکرام جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں آپ کبھی ان کی زندگیوں پر غور کریں وہ کیا ان کا معاملہ ہوتا تھا جب وہ نہیں کہتے گوشہ نشینی ہم گوشہ نشینی مراد سمجھتے ہیں کوئی ہندووں والے جوگیوں صوفیوں والے کوئی طریقے نہیں ان کی گوشہ نشینی والا معاملہ یہ ہوتا تھا وہ کام کاروبار کرتے تھے وہ دین سکھاتے پڑھاتے تھے اس کے بعد وہ کچھ گھنٹے ملیں کچھ منٹ ملیں کچھ ساتے ملیں وہ اکیلے بیٹھنا چاہتے تھے اور وہ صرف اس میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے اس میں بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے اس کی نشانیوں میں غور کرتے تھے اس نے جو ہدایات نازل کی ہیں ان ہدایات کو ذہنوں میں لاتے تھے جنت کی نعمتوں کو ذہن میں لاتے تھے جاننم کی ہولناکیوں کو ذہن میں لاتے تھے آخرت میں قیامت کے دن کی جو آزمائشیں انہیں ذہن میں لاتے تھے قبر کے عذابوں کو ذہن میں لاتے تھے قبر کی سختیوں کو ذہن میں لاتے تھے قبر کے سوالات کو ذہن میں لاتے تھے وہ جب اکیلے میں بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو ذہن میں لاتے کے یکے بات دیگرے سوچتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ نیک عامال کے لئے مزید سے مزید تر تیار ہوتے تھے اور بد عامالیوں سے مزید سے مزید تر بچتے تھے کھچتے تھے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ذکر کی محفل ہے اللہ کے ذکر کی محفل ہے اللہ کے ذکر کی محفل ہے اور اس کی طرف سے خوشخبری اور درانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرتبہ کیا بتاتے ہیں ان انا اِلَّا نَدِيرُ وَبَشِّرُ لِكَوْمِ يَوْمِنُونَ اس کے سوائے نہیں میں اللہ کی طرف سے ایمان لانے والوں کے لئے جنتوں کی خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور پھٹائی کرنے والوں کے لئے جھٹلانے والوں کے لئے کفر کرنے والوں کے لئے شرک کرنے والوں کے لئے بدعملیاں کرنے والوں کے لئے مختصر یہ ہے کہ اللہ کے عذابوں کو نہ جاننے والوں کے لئے اللہ کے عذابوں کی جہنم کے عذابوں کا ڈھر سنانے کے لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطورِ استاد بطورِ رہبر اور رہنمائے آپ کا یہ منصف آپ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں اور ہمارے مسئلہ یہ ہے اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی توحید کا بیان ہوا نہ جنت کی نعمت ہوا نہ جہنم کے عذاب ہوا ذکر ہوا آپ بندے کو عمل کے لئے تیار کیسے کریں گے ہو سکتا ہے وہ جنت کی نعمتوں کی ویسے کھڑا ہو اور آخر کر اللہ کی رضا پر جا پوچھیں ہو سکتا ہے وہ ابھی تک اللہ سے ایک ڈھرا نہیں ہے متقبرانہ جہبرانہ ظالمانہ زندگی بسر کر رہا ہے کفر تو کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھیں ایک آدمی کفر پہ ایک آدمی شرک پہ ایک آدمی نفاق پہ اڑا رہتا ہے ایک صفت کی وجہ سے تکبر تکبر اتنی خطرناک چیزیں مخلوق کے لئے کہ بندے کو اس کی ڈھٹائی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیتی ہے بندہ اپنی غلطی کو نہیں ماننے کو تیار ہوتا ہے نہیں سوالی نہیں بتا ہوتا نہیں سوالی نہیں بتا یوشکندر کا تکبر ہوتا اب کل قیامت کا دن آگیا کن کے ساتھ کھڑا ہے آپ سوچیں ذرا اس بات فیرون حامان قارون نمرود ابو جہل پرویز ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے آپ نہ تو کرنے تھا اور کیفیت یہ وہ جس نے کل اس کے باپ کو سجدہ کیا تھا آج اس کو پانی پیو یہ نہیں پیتا لوہے کا خور سر پہ مارتا تکڑے کر دیتا خود اٹھاتا ہے کھولتا ہے پانی ڈال دیتا ہے بزوکو عذاب الحریق اب یہ کھولتی ہوئی آٹ یہ جو جناہ دینے والے آپ کا مدہ چک کیونکہ سمجھیں آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ اس لئے نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام بہت طاقتور ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ جس وجہ سے کیا قرآن نے بتایا جب اس نے وہ فرشتوں کو سارے سوالات کے جوابات دے دیئے فرشتوں نے کہا بے شک اے اللہ ہمیں کرے لیں ہم نہیں جانتے آپ ہی سارے غیبوں کے جاننا ہے بے شک آپ ہی سب کچھ جاننا ہے ہر چیز سے باقی ہے یہ علم دیکھ کر حکم علیہ السلام کا انہوں نے سجدہ کیا تھا یہ بات آرہی ہے سمجھیں پھر وہ علم کا دور تھا پھر عمل کا دور آیا موجب کبیر تبرانی ابو دعوت وغیرہ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کے وقت میں فرشتوں کو اس مرد کو دکھاتا ہے کہ جو شخص اردیوں کی رات ہوتی ہے اپنے بستر سے اڑتا ہے وضو کرتا ہے اپنی بیوی کو جگہتا ہے وہ نہیں اٹھ رہی ہوتی ہے اس کے موں پہ پانی کے چھیٹے مارکے اس کو اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ نماز پڑھواتا ہے انہیں ہوئی تاجد صلات اللہ اور اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو اس حورت کو دکھاتا ہے کہ جو ست سردیوں کے راتوں میں اپنے بستر چھوڑ کے اٹھتی ہے وضو کرتی ہے اپنے شہر کو جگہتی ہے وہ نہیں جاگے رہتا ہے ہو گیا لیکن نہ علم پہ پورا اتھرا نہ عمل پہ پورا اتھرا کچھ بھی نہیں کر کے آیا بات تو شروع اس کے اوپر ہوئی تھی ان اللہ یدخل اللہ دین آمن وعمل سوال ہاتھ جنات اور ابھی آگے بھی یہی تتیجہ آئے گا بے شک جو ایمان لے کے آئے گا نیک عمال کرے گا وہ جنتوں میں داخل ہوگا یہ تو کرے گی ختم وہ رتبہ بھی ختم اگر مثال کے طور پر سمجھیں جن چلا گیا جنت میں نیک جن چلا گیا جنت میں نیک جن رتبے میں انسان سے تو بہت نیچے ہے نا جن جنات انسان سے نیچے کی مخلوق ہے نا انسان تو اشرف المخلوق ہے نا ساری مخلوقات میں سب سے افضل فرشتوں تک نے سجدہ کر لیا کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں جن نیک جن مسلمان جن جنت میں چلا گیا اور یہ اشرف المخلوق انسان کھا کھڑا ہے جانم میں کونسی عزت کا عزت آج فرشتہ اس کو بتائے گا کہ کیا ہے ہم نے تمہیں سجدہ کیا تھا تمہارے علم و عامل کی وجہ سے آج تمہیں اپنی طاقت دکھائیں گے تمہیں دکھائیں گے کہ عزت کیا ہوتا ہے تم نے محمول ہی سمجھا اللہ کی بادشاہ دو فضوق و عذاب الحریق اب چکھو یہ جلا دینے والا آگ کا مزا دنیا میں تمہیں فرشتوں نے شہد کا مزا چکھا ہے فرشتے مرچ کا ذاکہ جانتے ہیں انہیں پتا ہے عام کا ٹیسٹ کیا ہے پجور کیا ہوتا ہے انہیں پتا ہے تیز گرمی تیز گرمی سخت پیاز میں جب انسان لسی پی رہا ہوتا ہے کیا فرط محسوس کر رہا ہوتا ہے انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے روزے کی حالت میں جب وہ افطار کرتے ہوئے خجور کے ساتھ پانی پیتا ہے جو اس تشکین اس وقت اسے مل رہی ہوتی ہے فرشتوں کو پتا ہے اللہ نے کیا نعمت ہے نہیں دی انسان کو اب جب جانم میں پہنچا وہ ان ساری نعمتوں کی ناقدری کر کے جب وہ جانم پہنچا فرشتہ بولیں گا وہ سارے مزے چکر آئے نا ہمیں تو نہیں ملے فضوق و عداب الحریق اب یہ جلا دینے لے آقا مدہ بھی چکر اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دریں اللہ کی نرازگی کا جو بھی کام ہم کرتے ہیں اپنا احتساب خود کریں اللہ کی نرازگی علیکان کو چھوڑیں اللہ سے توبہ کریں اور وہ کام کریں جو اللہ کی رضا مندی والا ہے اللہ ہم سے راضی ہوگا جہنم سے ہمیں بچا لے گا اور اپنی رامت سے ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علیہ اللہ